تو دوستو آج ہمارے پاس ہے یہاں پر پچیس وارٹ کا سولر آئرن اور یہ سولر آئرن دوستو خراب ہو چکا ہے اس کا کوئی جو ہے سوارڈ ہو چکا ہے تو اس لئے اب یہ گرم نہیں ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو پھیکتیں اگر دوستو ہم اس کو پھیکنگے تو پھر سے ہمیں اس کو سو سے ڈیوڑ سو روپے لے آخر ایک نیا سولر آئرن لانا پڑے گا لیکن دوستو آپ کو اس کو پھیکنا نہیں ہے بلکہ آج کے اسی ویڈیو میں میں آپ کو اس کو آپ کو ریپیر کر کے دکھانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگ صرف 20 روپے کے اندر اس کو ریپیر کر پاؤ گے اور پھر سے یہ ایک سے ڈیوڑ سال چلنے والا ہے بینہ خراب ہوئے اور اوبر ہیٹنگ بھی نہیں ہوگا ایک ایسا آئیڈیا اس کے اندر لگانے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شاید کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ یار نیا ہو تو چلیے کو سسکیب کر لیجئے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سو سے ڈیوڑ سو روپے بچانے والے ہیں تو ویڈیو کو شاید کرتے ہیں کافی کمال کو ہ ہمارے پاس جو یہ پچیس وٹ کا سولر آرن ہے آپ دیکھ رہے تو یہاں پر دوستو یہ خراب ہو چکا ہے اس کا کوئل جو ہے یہ جل چکا ہے یعنی کہ سوڈ ہے تو اب یہ گرم نہیں ہوگا چاہیے جتنا دیل تک ہم اس کو دوستو بیس وٹ میں لگائیں گے تب بھی یہ گرم نہیں ہونے والا ہے کیونکہ یہ دوستو بیس وٹ سے چلتا ہے پچیس وٹ کا ہے تو ایک بار میں آپ کو نورملی دوستو بیس وٹ پر لگا کر چک کر کے دکھیں گے دکھا جاتا ہوں کہ یہ خراب یہ ہے ورنہ آپ لوگ یہ سوچو گے کہ یہ صحیح تھا بس آپ نے ویڈیو سے بنا دیا ہے اس کو تو اس لئے میں آپ کو یہ ٹکٹ کے دکھا جاتا ہوں میں یہاں پر ایک اسٹرکسن بورڈ لیتا ہوں تو اب ہم سمپلی اس والے سولر آرن کو سمپلی یہاں پر اس کو لگائیں گے اس کے اوپر وٹن کو بند کرتے ہیں اور پھر دیکھنا آپ لوگ یہاں پر میں سمپلی یہاں پر اس کو ڈال دوں گا کچھ اس طرح سے یہاں پر ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اس کے ان دیتے ہیں سائز میں تو اب میں آپ کو یہ چلا کر دکھاتا ہوں کہ یہ خراب ہے سولر آرن سمپلی میرے پاس ہے یہاں پر اس کو اسٹرنڈ اس کو سمپلی اس کے اوپر لگاتے ہیں اور پھر دیکھنا میں اس کو چالو کرتا ہوں تو دوستو یہاں پر میں نے اس کو چالو کر دیا ہے اور اب یہ گرم نہیں ہوتا ہے چاہے جتنا دیر میں اس کے اوپر رکھوں گا تو یہ گرم نہیں ہوگا کیونکہ یہ خراب ہے چکا ہے آپ لوگ دیکھ رہو سمپلی دو سو بیس وولٹ ان کے اندر لگا ہوا ہے میں آپ کو یہ بات کر دکھاتا ہے اس کے اندر کرنٹ آ رہا ہے دو سو بیس وولٹ کا تو یہ ہے میرا ایل ایڈی ٹیسٹر اس کے ساتھ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھئے یہاں پر بھائی صاحب اس کے اندر دو سو بیس وولٹ کا کرنٹ آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہو یہاں پر ایل ایڈی جلہا ہے اس کا کچھ اس طرح سے اس کے اندر دو سو بیس وولٹ پاور آ رہا ہے یہ گرم نہیں ہو رہا ہے بس کی پاور آ رہا ہے لیکن یہ گرم نہیں ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہاں پر میں اس میں رہتا ہوں کوئی حرکت نہیں ہوتا کیونکہ یہ گرم نہیں ہوتا ہے اور میں اس کو ہاتھ سے بھی پکڑ لیتا ہوں تب بھی اس کے اندر کچھ بھی حرکت نہیں ہے گرم نہیں ہے تو تھوڑا سو بھی تھوڑا سو بھی گرم نہیں ہے تو اس طرح سے یہ خراب ہو چکا ہے تو اب میں آپ کو اس کو بند کرتا ہوں یہاں سے پاور کو اس کو نکالتا ہوں اور پھر دیکھنا تو دوستو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو روپیر کیسے کرنا ہے سمپلی گائی سب سے پہلے اس کو کھول لینا ہے اور کھولنا کافی ایزی ہے اس کو کھولنے کے لئے میں کسی بھی اس کو ڈرائبر کو یوز کرلوں گا یہاں پر اس کو ایزلی کھول جاتا ہے یہ بڑے آسانی سے اس کو کھول لینا ہے سمپلی کچھ اس طرح سے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ wat رہے ہو یہاں پر اس کا جو یہاں پر سولر کیا ہوا ہے اس سولر کا لینا ہے اور اس کو نکال لینا اس کافی لینا یہ ہی کھراب ہوتا ہے قرآن شرست Evolution سے اس کو شرست ک lung دیکھا ہوا ہے گا یہ کھھراب ہو جاتا ہے Gregißt جو کہ آپس سے بھیدٹ لے گا یا'S last让 کو کٹن ملتا ہے تو آپ نے کتنا ملتا ہے آپ لوگ مجھے قلم جانا، مجھے tayرے حورت باخی یہاں کتنا ملتا ہے یہ اتنا ہی کرنا ہے اس کو ریپیر کرنے کے لئے اس کا کوئی جو ہے یہاں پر سمپلی تو دوستو یہ ہے پرانا کوئل جو اس کے اندر لگا ہوا تھا یہ سوڈ کوئل ہے تو یہ ہے خراب اب ہم اس کے اندر نیا لگانے والے ہیں تو یہ والا جو ہے یہ بالکل نیا ہے آپ دے سے تو یہاں پر تو اس کو ہمیں لگانا اس کے اندر کوئی ڈائیوڈ نہیں لگا ہوا ہے آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ بلکل سے نیا ہے ابھی میں نے اس کو پیکٹ سے نکالا ہے تو آپ نے دیکھا کچھ اس طرح سے یہ تو اس پر ہمیں سوڈر کرنے کے لئے میں آپ کو یہ بتاتا دہا ہوں آئیڈیا تو اب دوستو اس کے اندر ہم یہاں پر آئین جیرو جیرو سیون ڈائیوڈ لگائیں گے یہ ڈائیوڈ لگانے کا فائدہ یہ ہے یہ جلدی خراب نہیں ہوگا ہمارا کم سے کم چھا مہینے سے سال بھر تو چلے گا ہی یہ ڈائیوڈ لگانے سے کافی ادھا اوبر ہیٹنگ نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم اس کا یوچ کر رہے ہیں بسکلی اور ہمارا یہ کوئی جدی خراب نہیں ہوتا ہے بسکلی یہ ہے اس کام ہے تب ہمیں سوڈر کر لینا ہے اس پہ سمپلی وائر کو اس ڈائیوڈ کو سمپلی ہمیں لینا ہے اور اس کو کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے یہاں پر سوڈر کر لینا ہے میں تھوڑا سا جوم کر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے ہم نے اس پہ سوڈر کر لیا ہے دوستو یہ جو سوڈر آرن کا وائر تھا یہ سوڈ ہے یہ وائر خراب ہے اس لئے ہمارا سوڈر آرن گرم نہیں ہو رہا تھا اور اس کا کوئل بھی خراب ہے یہ والا تو اس لئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کے وائر کو ہی چینج کر دینا ہے اور اس کے کوئل کو بھی دونوں کو چینج کر لیتے ہیں اور اس لئے میں یہاں پر سمپل وائر ہیوز کر رہا ہوں یہ کافی ہیوی والا وائر ہے تو کافی زیادہ لوڈ لے لے گا اور اس کو ہم یوز کر رہے ہیں اس کے اندر اس کے اندر سمپل اس والے وائر کو ڈال دینا ہے کچھ اس طرح سے اور اس کے یہاں پر اس کا جو کوئل ہے سمپل اس پر ہمیں اس کو سوڈر کر دینا ہے کچھ اس طرح سے اس کے وائر کو کچھ اس طرح سے سوڈر کر دینا ہے دونوں کو اپس میں اس طرح سے سوڈر کرنے کے بعد ہمیں اب اس کے وائر کو تھوڑا سا اجیسٹ کرنا ہوگا بس اس کو اندر لے لینا ہے اس کے اور سوڈر کر رہے ہیں اس کرو کو ٹائٹ کے دینا ہے اچھے سے اس کے بند کرنے کے بعد تو دوست تو فائنل ہم نے اس کو لگا دیا ہے سوڈر کرنے کے بعد اس پر اچھے سوڈر کر دیا ہے اب یہ کافی اچھے طرح سے مجبوط ہو چکا ہے ریپیر ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم اس کا ٹرش کر دکھاتے ہیں آپ کو تو اس کو سمپل ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہاں پر اب ہم اس کو سمپل اس کے اندر کہیں پر بھی لگا دیں گے کچھ اس طرح سے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اس تعلق کرتے ہیں ہم پھر دیکھتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے یعنی کہ گرم ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا ہے تو بھائی صاحب یہاں پر ہم نے اس کو پاور کو آن کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گرم ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا ہے اور تو اب ہم اس کو پاور کو بھی ٹیش کر دیتے ہیں اس کے اندر پاور آرہا ہے یا پھر نہیں آرہا ہے تو دو سو بیس بولٹ کا تو یہ ہے میرا واللش ٹیشٹر اس کی ساتھ سے میں ٹیش کر سکتا ہوں تو یہاں سے دیکھئے اس کے اندر دو سو بیس بولٹ کا پاور آرہا ہے کچھ اس طرح سے اس کا وائر مطلب صحیح ہے اور اس کے اندر کرنٹ جا رہا ہے پورا ہنڈر پرسنٹ دو سو بیس بولٹ یہاں سے یہاں تک جا رہا ہے اور یہاں تک ہی نہیں ہے یہاں پر بھی آرہا ہے دو سو بیس بولٹ دیکھو رہے ہیں ہمارا تو کچھ اس طرح سے یہ کام کرتا ہے ہمارا سوڑی آرہن کا فیچے دیکھ رہے ہو یہاں پر دو سو بیس بولٹ پاورا رہا ہے اس میں اگر نگلنا شروع ہو گیا ہے یعنی کہ یہ گرم ہو رہا ہے پھرشت بار جب گرم ہوتا ہے تو تھوڑا بہت اس کے اندر دھوان نکلتا ہے تو اس لئے گھوڑانا نہیں ہے کیونکہ تھوڑا بہت دھوان اس کے اندر کریں گا ہی پہلی بار جب گرم ہوتا ہے تو تو اب میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھئے اس کے اندر دھوان نکل رہا ہے کافی اچھے طریقے سے گرم ہو رہا ہے اور اس کے اندر اس موک بھی کافی زیادہ تیجی سنگلتا ہے تو ایک بار میں سولڈر آئرن کو سولڈر وائر کو گرم کر کے دکھاتا ہوں اس کو آپ لوگ دیکھئے یہاں پر کافی اچھے طریقے سے دوستو آپ لوگ دیکھ رہا ہے یہ گرم ہو چکا ہے اور یہ کام کر رہا ہے تو کل ملاکہ اس طرح سے آپ لوگ بھی ٹھیک کر سکتے ہو دوستو اس تو میرے پاس یہ ہے ڈی سی موٹر اور یہ ہے وائر تو اس کو میں سولڈر کر دکھاتا ہوں آپ کو سمپلی کچھ اس طرح سے یہاں پر یہ سولڈر ہو رہا ہے بہت ہی مجبوط مجبوطی کے ساتھ دوستو اس موٹ سولڈر ہو رہا ہے اس کے اندر اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سیں تو یہاں پر میں نے اس پر سولڈر کر دیا ہے کافی مجبوطی کے ساتھ سولڈر ہو رہا ہے کوئی رکت نہیں ہونے والا اس کے اندر کیونکہ لابہ کیونکہ اس کا جو وائر تھا техب کاؤ ہے کیونکہ اس کے لئے ذinee بھی کر دیکھیں ہمم weeش دائیوٹ اور مرک سالے کوئل بھی خراب ہے اور یہ وائر خراب تھا اس کے اندر سے بھی ایک کیا ٹھیک تھا اسی لئے میں نے اس کو بدل دیا ہے تو اب یہ اچھے طریقے سے بن چکا ہے سولے آرن تو آپ لوگ بھی اس طرح سے سولے آرن کو بنا لیجئے اور اپنے بیس روپے کے اندر ہی آپ لوگ نیا سولے آرن بنا سکتے ہو اور کپی لمیس میں تک چلنے والا ہے تو اب میں اس کو بند کر دیتا ہوں یہاں پر تو یہاں پر یہ پھشل بار گرم ہونے پر تھوڑا سا دھوان نکلتا ہے تو آپ لوگ کو گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے تو کچھ اس طرح سے یہ سولے آرن بنا کا تیار ہو گیا ہے تو آئی ہوپ دوستو یہ ویڈو آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ مجھے کمنٹ رکھا بتائیے اور ہم ملتے ہیں اسی طرح کی کسی نئے ویڈ میں نائی ٹاپی سطح کے لئے ذہن ذہبان